ارمی چیف جنرل آسیم منیر نے اسلامتی کونسل اور قوام متحدہ پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے ارمی چیف جنرل آسیم منیر نے قوام متحدہ کے امن مشن کے وضاعتی جلاس کے حوالے سے تیاروں کا جائزہ لینے کے جلاس کا انقاد ہوا اجلاس میں چیف آرمی سٹاپ آسیم منیر نے اختتامی سیشن میں بحثت مہمان خفصی شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کرنگ کنڈی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نئی معلوم سیسی جماعتیں الیکشن سے کم بھاگنا چاہتی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ہلکہ بنگیو کی نئی تاریخ پر فیصلہ پارٹی کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بابا رازم کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ کا ٹیم پر کوئی پریشر نہیں ہے بھارتی ٹیم کے بہتنگ بیٹسمن ورات کھولی کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم کی طاقت انتی بولنگ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کچھ واقعی بہتنگ بولرز ہیں جو اپنی مہارک کی بنیاد پر کسی بھی وقت کھیل کا رخ بدل سکتے ہیں اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان ویمنز ٹیم نے جنوبی افریقہ کو پانچ ویکٹوں سے شکر دے دی پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیموں کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی کھیلا گیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے میچ پاکستانی ویمنز ٹیم نے جنوبی افریقہ کو سنسنی خیج مقابلے کے بعد پانچ ویکٹوں سے شکر دے دی